مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں ازادی مارچ کے لیے حکومت جیلی ہے اور انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بھی ٹھیک سے نہیں لڑا بات یہ نا کہ مولانا کی ہم کسی اس میں نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لالچ میں ہے کہ مجھے بائیس نمبر کا کوٹی ملے اسلام آباد میں اور مجھے وہ کشمیر کا میٹی ملے تو یہ اس کے چالے ہیں دوسرا اس کے ساتھ اکرم خان دورانی ہے یہ اس کا بھی چاچا ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں آپس میں جو ہے نا یہ ہمیشہ یہ ماردار کی اسحاب میں لگے رہے تھے کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی ملک کے لیے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ ملک کیا کر رہا ہے کس طرف جا رہا ہے ابھی سب سے پہر ہمیں ضروری جو ہمیں چاہیے وہ کشمیر کی ایک جہتی کرنی چاہیے ان کے لیے ہم باگ دوڑ کریں تاکہ یہ ہمارے بائی جو ہمارے وہاں پر کہہ دوئے ہیں تقریباً یہ ساٹھ دین ہونے والے ہو گئے ہیں تقریباً تو یہ اس لحاظ میں وہ جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے یہ خامخواہ کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح ناکام ہوگا اور اس کی سیاست ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا یہ میں آپ سے بتا ہوں ہمیں پتہ ہیں یہ میں جانتا ہوں یہ شروع سے اس کی آتکانڈے ہیں یہ جب مشرب کا دور تھا تو اس میں بھی یہ انہوں نے بڑا مال خواہیا ہے ان کے پیچھے ان کی زمینیں ان کی جہدادیں یہ تقریباً سمجھو کہ تمام جو ہے نا یہ بینامی لوگوں کے نام پر کیے ہوئے اس کے جوائی ہے اس کے نام پر ہے یہ مطلب ہے کہ یہ کرتے ہیں ہی ہیں ان کا اور کام ہی نہیں ہے ملک کو لوٹے ہیں انہوں نے اور ابھی لوٹنے کے اور بھی چکر میں ہیں لہٰذا یہ انساءاللہ یہ ناکام رہیں گے ساری زندگی کے لیے بلکل یہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور کیا حکومت کو مولانا صاحب کو اسلام آباد بند کرنے کی اجازت دینی چاہیے نہیں نہیں مطلب ہے کہ حکومت تو اپنی طرف سے اگر پورامن وہ آئے تو ٹھیک ہے پورامن تو مجھے پتہ ہے ان کو انہوں نے آنا نہیں ہے وہ کس موضوع پر آئیں گے اسلام کا ہم سب سے زیادہ ہم قریب ہیں ہم اسلام اس نے کبھی اسلامی کبھی اس نے کسی جماعت کرائی ہو کبھی دین کے بارے میں اس نے کوئی بات کی ہو یہ تو خامہ خام بس وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں علماء ہوں علماء ایسے ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں جو مدرسوں کو سنبھالتے ہیں دینی درست دیتے ہیں یہ تو ان کا وہ کام تو بالکل غلط ہے اور میں تو اس کو نہیں سمجھتا ہوں یہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں کسی ٹیم بھی جو نہ اور یہ انشاءاللہ ناکام ہوگے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے حکومت یہ لی ہے اور انہوں نے کشکیر کا مقدمہ ٹھیک سے نہیں لڑا مولانا صاحب کا دماغ خراب ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ملک احرات کیا جا رہے ہیں اور وہ کس طرف لگا رہے ہیں وہ صرف اپنے چکروں میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کیا حکومت کو مولانا صاحب کو اسلام آباد بند کرنے کی اجازت دینی چاہیے میرے تو خیال میں نہیں دینی چاہیے ایسے اگر وہ دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے دھرنا کر لے لیکن کوئی جائز مقصد ہو مقصد کوئی بھی نظر نہیں آرہا سب اسی کے پیچھے لگے کوئی مقصد نہیں ہے ان کا کچھ بھی نظر نہیں آرہا کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا دھرنا کس کام کس مسئلے پر دھرنا دے رہے ہیں وہ تو سب مخالف ٹرین جتنی بھی ہوتی وہ سب اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں جس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا یہ ہمارے یہاں کا بناوا ہے غلط طریقہ کا آرہی ہے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی دوسرے کو کرنے دو ٹھیک ہے نا بس یہ ہمارے ملک میں ٹانگیں گسیٹنے والا سلسلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے لگا لیا سیاہ کرا سفید کرا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو اب دوسرے کو کرنے دو اب اصل میں ملکی حالات ہمارے ان کے خراب نہیں کیا اصل جو امریکہ اسرائیل انڈیا یہ ہمارے ملک کو خراب کرنے والے ہیں اصل یہ ہے ان کی طرف کوئی بات نہیں کرتا تو کیا عوام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ عرصہ صبر کر لینا چاہیے کام اس وقت ہو رہے ہیں نا یہ مسئلے آتے رہتے ہیں یہ پچھلے آئے تھے کیا تھا ٹھیک ہے ان کے دور میں بھی تو مہنگائی ہوئی ہے نا یہ نہیں ہوئی تو پھر تو ہے اب جو بھی آئے گا وہ اپنے صاحب سے چلے گا باقی اب یہ ملک کو ہمارے جو جنگی الات بنے وینوں نے گھیرا گا وہ چاہے ادھر دیکھے ادھر دیکھے کیا یہ وقت تھا ایک ساتھ چلنے کا ایک ہونے کا تو یہ ایک ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہر چیز جو ہے نا ہمارے یہاں پہ کوئی چیز صحیح ہے ہی نہیں جو بندہ بندے کا دماغ صحیح رہے ہمارے ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے نا اچھائی کی طرف جا رہا ہے باقی حدیثوں کے مطابق ہے یہ کام ہونے ہیں جو ہو رہے ہیں مولانا صاحب کو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے خود وہ انڈیا کی سپورٹ کر رہا ہے سارے ان چکروں میں لگے دیں بس اپنے 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 مسائل سیدھے کرنے میں لگے ہیں سارے دوسرے کا احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا ان کا تو کچھ بھی نہیں جانا عوام کا نقصان ہوگا توڑ پھوڑ ہوگی کس کا نقصان ہوگا عوام کا نقصان ہوگا نا ان کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا یہ تو اپنا بچوں کو لے لے گا وہ مدرسے سے کٹھے کر لے گا جا کے بیٹھ جائے گا پہلے وہ قادری صاحب آتے تھے وہ عورتوں کے بہانے ان کو ملے بیتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ آ جاتے تھے یہ بچوں کو لے کے آ رہا ہے مولیویوں کے پاس یہی دو آکشن ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے لیکن عوام عوام بھی سمجھدار ہوگی اب بہت سمجھتے ہیں لیکن یہ پارٹیوں والے جو ہے نا یہ نہیں ٹکنے دیں